یہ آدمی دن بھر کتنا ہی پنشان انتظام کرے لیکن جیسی شام میں تمہارے آنے والوں کے چہلوں کو دیکھتا ہے نا یہ اپنی تھکاور بھول جاتا ہے کیوں؟ جس کے لیے احتمام کیا تھا اس کا جنادہ اٹھانے والے آگئے اور تم بھی کوشش کیا کرو جب گھروں پہ جایا کرو نا جوانو کچھ دیر اپنی ماں کے پہلوں میں بیٹھ جایا کرو اور کہا کرو اممہ جس دن کے لیے پالا تھا وہ کام کر کے آ رہے ہیں آج بھاگرپر کی زمین پر بہتر کے جنازوں سے منصوب منیز ہے اس تابوت کا سچ جانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ جنازہ اٹھایا جا چکا اور کیسے کیسے جنازے ہیں اندر بتاؤں تویں اللہ نہ کرے میری پردہ دارمائے اور بہنیں مجھے سن رہی ہو میں بہت درتا ہوں کچھ چپلے پڑھنے سے کیونکہ میں ایک ازادہ کے ساتھ ساتھ ایک باپ بھی ہوں ایک باپ بھی ہوں جب گھر سے نکلتا ہوں نا یقین آئیے جناب مسلم کی وجہ ساتھ کیا چاند رات آتی ہے ہم سب اپنا اپنا گھر چھوڑ دیتے ہیں ابھی جانا نہیں ہوا نو رب یہ بل کو اپنے گھر پہنچیں گے میری بھی تین سال ہی بیٹی ہے جب کبھی بھی گھر پہ فون کرتا ہوں اور اتفاق سے فون اٹھا لیتی ہے تو پہلا چھوڑا یہی ہوتا ہے پاپا گھر کب آ ہو گئے ہیں دل تڑپ جاتا ہے یعنی بیٹیا چاہتی کھا ہے بیٹیا یہی چاہتی ہے باپ کتنا ہی ضعیب کیوں نہ ہو جائے بس نکاحوں کے سامنے رہے جب تک گھر میں باپ رہتا ہے بیٹیوں کو اپنا گھر بھی اپنا لگتا ہے جب گھر سے باپ چلا جاتا ہے تو بیٹی کو اپنا گھر بھی اپنا نہیں لگتا یہی وجہ ہے جب باپ گھر چھوڑ کے جاتا ہے تو بیٹی کہتی ہوئی نظر آتی ہے نید آئے گی جب آپ کی بھوپاں ہوگی بابا میں رات کو مقتل میں چلی آنگی بابا اللہ فکر جنازے برامت ہونا ہے نا اور میں بتاؤں آج بھاکرپر میں بھائی شاہی صاحب نے کیسے کیسے جنازوں کو اٹھانے کا اکمان کیا ہے کیسے جنازیں ہیں نا بتاؤں اسی برس کا جنازہ آزا خانے کی اندر ہے ستر برس کا جنازہ آزا خانے کی اندر ہے تریسٹ برس کا جنازہ آزا خانے کی اندر ہے سنتاہان برس کا جنازہ آزا خانے کی اندر ہے تریپن برس کا جنازہ آزا خانے کی اندر ہے سیتالیس برس کا جنازہ عزا خانے کے اندر ہے مجھے معاف کرنا چھے مہینے کے بچے کا جنازہ جزا کرنا جزا کرنا جزا کرنا آواز گریہ بلند ہو گئی اللہ تمہاری آوازوں پر رحمت نے حضر کر جزا کرتا مولا میرا تمہارا شمار کونے والانے والوں میں کھنے بڑا بھاری جنازہ تھا حسین کے لیے سگھتا بہت بھاری جنازہ تھا آپ صاحبان اولاد بڑھے بھائی ساروں کو کھو مجھے مجھے دیکھو مجھے دیکھو آپ انصاف سے بتاؤ آپ نے اپنے بچوں کو دودھ اغلتے تو دیکھا ہوگا نا ہاں دیکھا ہے دیکھا ہے کائنات کیا کہ علمہ رباب جس نے خور اغلتے دیکھا میں بھی مجبور ہوں میں بھی کس کس کے مسائب پڑھوں یا بہتر کا جنازہ ہے دو مہینہ آٹھ دن ہے ایک مجلس ہے میں کس کس کے مسائب پڑھوں بس ہم سب تنہی کہہ سکتے ہیں شہزادی ہمیں پرسہ دینا نہیں آتا ہمیں ماتن کرنا نہیں آتا شہزادی ہم کیا کرے دن کم ہے غم بہتر کا ہے ہم کس کس کا دار پرسہ دیں شہزادی ہمارے رونے میں کمی رہ جائے ہمارے پرسے میں کمی رہ جائے ہمارے حتمام میں کمی رہ جائے شہزادی معاف کر دینا رونے میں حیاء نہ کرنا سکینہ نے کیا کہا تھا نیڈہ آئے کی جواب کی بوپاؤں گی بابا میرا کو مقدم میں چلی آؤں گی بابا ایسا نہیں ہے کس صرف باپ بیٹی محبت کرتی ہے باپ کی کتنی محبت کرتا ہے باپ چاہتے جاتے سیدے سجاد کے پاس آئے بچ پرسہ دے لینا ہیاء نہ کرنا ہیاء نہ کرنا چوتھے امام کے پاس جب امام حسین آئے آنے کے بعد کیا کہا بس ایک وسیعت رہیاد ہے میرے جانی کرنا نہ فراموش میری تشرا دہانی چھتیس پہر بزر ہے بایا نہیں پانی پانی دے اگر بعد میرے زدہ کے بانی تم فاتحہ بابا کا دلا دیجیو بیٹا اور تھوڑا سکینہ کو پھلا دیجیو بیٹا بڑی محبت کرتی ہے لی بیٹی یا باپ سے یہی وجہ ہے نا جب شاہ میں غریب آئی زینب کی ہاتھ میں ٹوٹا ہوا نیزہ تھا لبوں پہ صدا تھی یا علی یا علی یا علی زینب نے کیا دیکھا سامنے سے کوئی گھوڑ سوا چلا رہا ہے کوئی گھوڑ سوا چلا رہا ہے زینب نے کیا کہا آنے والے ابھی نہ جب وہ آنے والا قریب آیا زینب نے آنے والے کو پہچانا زینب پی بیو کے درمیان آئی آگر کہتے بی بیو میرا بابا آگیا ہے اب علی نے دیکھا تو کیا دیکھا ایک چار سال کی بچی ہے کاموں سے خون تپک رہا ہے علی آگے بڑے آگے بڑے کہا سکینہ دادا سے نہیں ملوگی سکینہ نے چندھا کہا دادا مجھے یقین ہو گیا بھوپی زینب امیر باب کی بیٹی ہے سکینہ غریب باب کی بیٹی ہے کہ ایسا نہ کہو اے دادا کیوں نہ کہو آپ کی بیٹی نے بھلایا آپ نجف سے آگئے بھائے میرا بابا شام ہو گئی مختل میرا لہوٹ کے لئے لوگ جارہ محرم آگے مجھے بہتر کے مسائب پڑھ رہا ہے بہتر کے بھائی سے تین لٹھے مجلس تمام ہو جائے گی ایک جملہ ہوگا بہتر کے مسائب ہو گئے